نمبر ایٹ وائی فائی پاسورڈ دوستو اگر آپ ایک کانسٹنٹ انٹرنیٹ یوزر ہیں تو آپ کو وائی فائی کی اہمیت کا اندازہ تو ہوگا ہی اگر وائی فائی پاسورڈ کی بات کریں تو یقیناً پاسورڈ ہیک کرنا یہ لیگل اور بری بات ہے بڑھ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی پرابلم ہے جب آپ کسی وائی فائی کو اجازت کے ساتھ بھی یوز کریں تب بھی آپ کی موبائل میں اس کا پاسورڈ شو نہیں ہوتا اور ہر وائی فائی کا پاسورڈ یاد رکھنا بھی impossible ہے یہ موبائل میں ہی سیو ہوتا ہے اور اگر کوئی دوسرا موبائل اسی وائی فائی سے کنیٹ کرنا ہو تو پرابلم بن جاتی ہے اس پرابلم کا ایک سمپل سا سلوشن ہے آپ اپنے پلے سٹور میں جائیں اور وائی فائی پاسورڈ شو نامی اپلیکیشن سرچ کریں اس اپلیکیشن سے آپ اپنے موبائل میں آج تک انٹر کیے گئے سب پاسورڈ کو دیکھ سکیں گے اس اپ کی مدد سے آپ کو وائی فائی کا پاسورڈ شو ہو جائے گا اور سیم پاسورڈ استعمال کر کے آپ دوسرا موبائل بھی اسی وائی فائی سے کنیٹ کر سکتے ہیں نمبر سیون ہائیڈ یور نمبر تو سو جب بھی ہم کسی فرینڈ یا پھر ریلیٹیف کو کال کرتے ہیں تو انہیں اپنے موبائل پر ہمارا نمبر شو ہوتا ہے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ انہیں اپنے نمبر سے کال کر رہے ہیں لیکن کیا ہو اگر آپ کسی ایسے شخص کو کال کرنا چاہتے ہیں جسے آپ اپنا پرسنل نمبر شو نہیں کروانا چاہتے ویل آپ اپنے انڈروائیڈ فون سے ایسا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو صرف اپنے موبائل کے ڈائل میں جانا ہے اور ہیش تھرٹی ون ہیش ڈائل کرنا ہے اس سے آپ کی آؤٹ گوئنگ کالر آئیڈی بلاک ہو جائے گی اور آپ جس کو بھی کال کریں گے اسے آپ کا نمبر شو نہیں ہوگا اس سیکرٹ کورٹ کی مدد سے آپ بغیر اپنا نمبر شو کیے کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں اور اس آپشن کو ڈی اکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ موبائل کے ڈائل میں جانا ہے اور سٹار تھرٹی ون ہیش ڈائل کرنا ہے یہ آپشن ڈس ایبل ہو جائے گا نمبر سکھ سکرین لاک دوستو آپ میں سے ہر کسی کے موبائل پر سکرین لاک کورٹ تو ضرور لگا ہوگا اپنے ڈیٹا اور فون پروٹیکشن کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے لیکن اکثر لوگ پاسورڈ لگا کر بھول جاتے ہیں یا پھر بار بار ایک ہی پاسورڈ رکھنے سے دوسروں کو آپ کا پین پتا چل جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر آپ کے موبائل کا پاسورڈ ہر سیکنڈ میں چینج ہو اور آپ کے علاوہ کوئی اسے معلوم نہ کر سکے ویل اس کے لیے آپ کو پلے سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی پلے سٹور میں آپ لگ ٹائم پاسورڈ نامی ایک اپلیکیشن سرچ کر کے اسے انسٹال کریں اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ کو اپنا پاسورڈ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو موبائل انلاک کرنا ہوگا اسی وقت جو ٹائم سکرین پر چل رہا ہوگا وہی آپ کا پاسورڈ ہوگا اس سے آپ کا پاسورڈ ہر منٹ چینج ہوتا رہے گا آپ ٹائم کو دیکھ کر وہی فکر انٹر کر دیں گے تو آپ کو موبائل انلاک ہو جائے گا یہ اپ ریالی امیزنگ ہے نمبر فائی فیلڈ ٹیسٹ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں سگنلز ٹاور کے ذریعے آتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے موبائل سے لوکل نیٹورس اور سیل ٹاورس کے متعلق انفارمیشن ایکسیس کر سکتے ہیں اس ویچر کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو اپنے آئی فون کے ڈائل میں جانا ہے اور سٹار 3001 ہیش 12345 ہیش سٹار لکھ کر گرین بٹن کو پریس کرنا ہے اس کی مدد سے آپ ایک نیٹورک فیلڈ ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور انڈروائیڈ ڈیوائیس کے لیے آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں اور اس کے بعد اباؤڈ فون پر کلک کریں اس میں آپ سٹیٹس سلیٹ کریں اور پھر سیم کارڈ سٹیٹس پر کلک کریں یہاں آپ کو یہ سگنل سٹرنٹ مل جائے گی اس سے آپ اپنے سگنل سٹرنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اس فیچر کا استعمال لو سگنلز وارے ایریا میں کیا جا سکتا ہے اور بیسٹ نیٹورک لوکیشن کے بارے میں انفارمیشن لے جا سکتی ہے موسٹلی لوگوں کے لیے یہ فیچر یوزلیس ہے بھر بھی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں نمبر فور شیئر کانٹینڈ دوستو یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم شیئر اٹ اور اس جیسی ڈیفرنٹ اپلیکیشن کی مدد سے پکچرز ویڈیوز وغیرہ دوسرے موبائل میں شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دونوں موبائلز میں وہ ایپ ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ ایک انڈروائیڈ یوزر ہیں تو آپ دو ڈیفائیسز میں ایک آپشن کی مدد سے ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں جو بھی پکچر ویڈیو یا کوئی بھی فائل آپ کو شیئر کرنے ہو اس پر کلک کریں اور شیئر کے آئیکن کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد آپ کو بہت سے شیئرنگ آپشنز ملیں گے ان میں سے آپ اس انڈروائیڈ بیم آئیکن کو سیلیٹ کریں اسے پریس کرنے کے بعد آپ کو صرف دوسری موبائل کو اس کے قریب لانا ہوگا آپ کی فائل ایزیلی ٹرانسفر ہو جائے گی نمبر تھری فیکٹری سیٹنگ دوستو جب بھی کوئی نیا موبائل پرچیز کیا جاتا ہے تو یوزر اسے اپنی مرضی کی سیٹنگ پر سیٹ کرتا ہے کئی دفعہ نئے موبائل کے فیچرز چینج ہوتے ہیں اور ہمیں سیٹنگ یاد ہی نہیں رہتی ہم کوئی آپشن غلط چینج کر لیتے ہیں لیکن اسے دوبارہ سیٹ کرنے کے لیے آپشن ہی نہیں ملتے آخر تنگ آ کر ہم میں سے زیادہ تر لوگ موبائل کو فارمیٹ کر دیتے ہیں اور پورا پروسس سٹارٹ سے کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آپ ایک سیمپل کوڈ سے موبائل کو فیکٹری سیٹنگز پر لا سکتے ہیں آپ ڈائل میں جا کر سٹار ہیش سٹار ہیش سیون سیون ایٹ زیرو ہیش سٹار ہیش سٹار ملائیں اس کوڈ کو یوز کرنے پر آپ کے موبائل کی پوری سیٹنگ ری سیٹ ہو جائے گی اس میں گوگل اکاؤنٹ سیٹنگز اپلیکیشن سیٹنگز سب کچھ ڈیفالٹ پر آ جائے گا اور آپ سیٹنگز کو دوبارہ چینج کر سکتے ہیں اس کوڈ سے آپ کا موبائل فارمیٹ نہیں ہوگا صرف سیٹنگز ڈیفالٹ ہو جائیں گی نمبر دو ویتر ایپس دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ویتر فورکاست ایپس استعمال کرتے ہیں تاکہ موسم کا حال جان سکیں لیکن حال ہی میں ایسی ویتر ایپس کو پکڑا گیا جن میں بیلڈ ان ٹروجر موجود تھا اس سسٹم میں یوزر کی انفارمیشن کلیٹ کر کے ہیکرز کو بھیجی جاتی تھی ویتر ایپ کیونکہ ہر وقت ایکٹیو ہوتی ہے اور لائف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے تو ان ہیکرز کو کریڈٹ کارڈ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی اپرچنیٹی مل جاتی تھی پانچ ہزار سے زیادہ لوگ اس سکیم کا شکار بنے اسی لئے آپ اپنے موبائل میں کبھی بھی ویتر ایپ ڈاؤنلوڈ نہ کریں موسم کے لیے بہتر ہے کہ آپ گوگل سے سرچ کر لیں نمبر ون فون ٹیسٹ دوستو جب بھی ہم کوئی نیا فون خریدتے ہیں تو اس کی ورانٹی ہوتی ہے لیکن اگر سیکنڈ ہینڈ فون خریدہ جائے تو اسے چیک کرنا بہتی ضروری ہے ورنہ انسان موبائل سکیمر سے دھوکہ کھا سکتا ہے جب بھی آپ کوئی یوزڈ فون خریدیں تو اسے سمپل سے کوڈ کی مدد سے کمپلیٹ چیک کر سکتے ہیں آپ موبائل کے ڈائل پیڈ میں جا کر سٹار ہیش زیرو سٹار ہیش ملائیں اس کوڈ کی مدد سے آپ کے سامنے یہ آپشنز اوپن ہو جائیں گی یہ جرنل ٹیسٹ موڈ ہوتا ہے اور ان آپشنز کی مدد سے آپ سینسرز کیمرہ سپیکر مائک ٹچ اور آلموسٹ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں میبھی زیادہ تر ویورز کو اس آپشن کا پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا وہ چیک کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدہ ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر